ہمارے چینل سے جننے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن دبا کر روز نئی نات سب سے پہلیں شورا اعظام حاضری نبز پردہ نشین خواتین و امد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلاة على سید المرسلین وعلى آله الطیبین وآصحابه الطاهرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والصلاة والمنکر صدق اللہ مولانا العلي العظیم وصدق رسوله النبی اللمین المتین المبین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ والحمدللہ رب العالمین یا خدا بحر جناب مصطفی امداد کن یا رسول اللہ از بحر خدا امداد کن آمین یا شفیع المذنبی یا رحمت للعالمین یا امان الخائفی یا ملتجا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کربو بلا گلرخہ شہزاد گلگو قبائم داد کن غوث عظم بمن بسرو ساما مدد قبلے دی مدد کعبے ایمہ مدد قادریم نعرے یا غوث عظمی زنم دمز شیخ احمد رزا خان قدب عالمی زنم سبان اللہ نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے حضرات عالی حضرت عظیم البرکت اشاہ امام احمد رزا ارشاد فرماتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تالا کیا رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تالا کیا شکر کرم تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شکر کرم تر سے سزا سامین حضرات یہ پرگرام آپ سلمان سونٹ جو کھنپر کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں ہمارے چینل سے جننے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن دبا کر روز نئی نات سب سے پہلے سنیں حق یہ کے واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حق یہ کے واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حضرات آج کا یہ عظیم الشان اجلاس ایک بیٹی کی پیدائش کی تقریب میں منعقد ہوا اللہ جلہ مجدوہ الكریم سے دعا ہے مولا اس بچی کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے آمین اور پروردگار اس بچی کو کردار فاطمہ عطا فرمائے آمین آمین حضرات خطبہ مسرونہ کے بعد آیت کریمہ تلاوت کی اللہ جلہ مجدوہ الكریم ہم سب کا خالق ہم سب کا پروردگار آمین 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 آم یا سبحان اللہ آپ حضرات بولتی رہیں محبت سے سبحان اللہ تاکہ آپ کو بھی سواب حاصل ہوتا رہے آپ کے بیلنس میں اضافہ ہوتا رہے ذرا مچل کر کے کہو سارے حضرات یا رسول اللہ یا رسول اللہ معزز حاضرین اکرام تو سرور کائنات فخر موجودات منبع کملات بائی سے تخلیق کائنات احمد مجتبہ مصطفی مرتضی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی ستائیسویں شب کو میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا سبحان اللہ بہترین صورت میں اپنے رب کا دیدار کیا آقا آسمان اول پر پہنچے سرکار نے فرشتوں کو دیکھا آسمان اول پر فرشتے قیام کی حالت میں ہیں آسمان سانی پر پہنچے فرشتوں کو دیکھا رکو کی حالت میں اور جب سے اللہ نے ان فرشتوں کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر سرکار کے پہنچنے تک اور تا قیام قیامت یہ فرشتے قیام اور رکو کی حالت میں رہیں گے یعنی آسمان اول کے فرشتے قیام کی حالت میں آسمان سانی کے فرشتے رکو کی حالت میں سالس پر پہنچے تیسرے آسمان پر آقا نے دیکھا اللہ کے فرشتے سجدے کی حالت میں ہیں چوتھے آسمان پر میرے آقا پہنچے دیکھا فرشتے قائدے کی حالت میں بیٹے ہوئے پانچوے آسمان پر سرکار نے دیکھا کہ فرشتے سلام پہن رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ چھٹے آسمان پر آقا پہنچے فرشتوں کو دیکھا تسبیح پڑھ رہے ہیں تحلیل کر رہے ہیں ساتوے آسمان پر استغفار کر رہے ہیں اب ساتوے آسمان پر آقا پہنچے تو آقا یہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور کا خیال نہیں آیا اگر خیال آیا ہے تو اپنی امت کا آیا ہے فکر ہوئی ہے پیدا تو اپنی امت کی ہوئی ہے حضرات قربان جائیے نبی یہ کون ہے ان کی فکر امت پر ساتوے آسمان پر میرے آقا اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں سرکار کے ذہن میں خیال آیا اے کاش اے کاش مالک و مولا پروردگار ان ساتو آسمانوں کے فرشتوں کی عبادت کا سواب میری امت کو عطا کر دیا جائے میری امت کو دے دیا جائے مسلمانوں محبت سے بولو سبحان اللہ کیسا یاور نبی ملا کیسا مونس نبی ملا کیسا غم خوار نبی ملا کہ ساتوے آسمان پر ہیں آقا لیکن امت کو یاد کر رہے ہیں سرکار پیدا ہوئے امت کو یاد کیا حیاتِ طیبہ میں رہے حیاتِ ظاہری میں رہے تب بھی امت کو یاد کرتے رہے کبھی غارِ حیرہ میں رہے کبھی غارِ سہور میں رہے کبھی مکہ کی وادیوں میں رہے کبھی مدینہِ منورہ کے اندر رہے میرے آقا پوری پوری رات روتے رہے سوئے نہیں جس کے خاطر آپ کے لیے ہم گناہگاروں کے لیے ہم خطاکاروں کے لیے آقا اے کون اے ان کو طائف کے میدان میں لہو لہان کیا گیا ہم گناہگاروں کے لیے سرکار کے جسم پر پتھر برسائے گئے سرکار کے جنگان مبارک کو خصفہِ عہد میں شہید کیا گیا ہم گناہگاروں کے لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں آخر سرکار نے اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کی تھی آقا اے کون اے ان میں اسی لیے یہ عذیتیں اٹھائی تھی تکلیفیں اٹھائی تھی کہ میری امت لاہِ لاست پر آ جائے اور میری امت کو دنیا میں بھی نجات ملے دنیا میں بھی کامیابی ملے اور جب میری امت قبر میں پہنچے تو قبر منور ہو جائے اور جب بارگاہ مولا میں پہنچے تو بارگاہ رب العزت سے پروانے نجات ملے نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوثیت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ اولیاءِ کرام حضرتِ اللہ مقاری عبد الرحمن صاحب قبلہ نارے تکبیر حضرات تو نبی یہ گونین صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یہی محبت ہے آج ہمارے پاس ہمارے نبی کی شکل بھی نہیں رہی ہمارے نبی کی صیرت بھی نہیں رہی محضرت حاضرین اکرام آج ہم اگریز کی صورت کو اچھا سمجھتے ہیں کتنے کہتے ہیں کہ رشتہ نہیں ہوتا ارے مسلمانوں وہ لوگ جو کہتے ہیں رشتہ نہیں ہوتا ہے داری تکنے کے بعد رشتہ نہیں ہوتا میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جس کے چہرے پر نبی یہ کونین کی مسکراتی ہوئی سنت موجود ہوتی ہے اس کے لیے جنت کی ہورے بے گرار لہتی ہے اسے جنت کی ہورے بیار کرتے ہیں محبت سے بولو سبحان اللہ آج ہم نے اپنے نبی کی صیرت کو بھی چھوڑ دیا نبی کی صورت کو بھی چھوڑ دیا دنیا میں آج ہم ہر ایک انسان سوچتا ہے ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں اگر اللہ کتے کو زبان دے دے اور اس سے پوچھو ذرا بتاؤ انگریز کے لیے تم کیا کہتے ہو تو وہ بھی یہی کہے گا انگریز پر لانت بھیجے گا آج تم اپنا چہرہ انگریزوں جیسا بنانا چاہتے ہو حضرات ہمارے نبی کی صورت سے اچھی صورت کس کی ہو سکتی ہے ہمارے آقا کی شکل سے اچھی شکل کس کی ہو سکتی ہے اگر سرکار نے قیامت کے دن آپ سے مو پھیر لیا تو پھر کہاں جاؤ گے شفاعت کے لیے اللہ حضرات آقا یہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اور سرکار کی سنت سے پیار کرو میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں چاہتا ہوں کہ جو سنت مصطفیٰ کی وجہ سے داری کی بنیاد پر لشتے کا انکار کرتی ہیں اس مرد سے شادی کا انکار کرتی ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی پہن بیٹی ایسا کرے گی کبھی زندگی میں سکون کی زندگی نہیں گزارے گی کبھی چین کی ساس نہیں لے گی اس لیے کہ جو سنت مصطفیٰ کا مزا قلاتا ہے جو سرکار کی سنت کو ٹھکڑاتا ہے جو سرکار کی سنت کا مذہب بلاتا ہے وہ دنیا میں کبھی چین کی ساس نہیں لے سکتا وہ دنیا میں کبھی سکون کی ساس نہیں لے سکتا معزز حاضرین اکرام آج ہماری کچھ پہنے ایسی ہیں جو دالی مدھانے کو دالی ختم کرنے کو سمجھتی ہیں حسن ہے میں پیوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جانے نحمد سے حسین دنیا میں کون ہو سکتا ہے ارے وہ مصطفیٰ جن کو لب تبارک وطالع ہر روز ہر دن سو سو بار پیار سے دیکھ سکتا ہو وہ کیا عبداللہ کے لخت جگر نہیں ہیں کیا وہ آمنہ کے لال نہیں ہیں سید المرسلین نہیں ہیں کیا وہ خاتم النبیین نہیں ہیں ارے اس مصطفیٰ سے زیادہ حسین کون ہو سکتا ہے کہ جس کے حسن کا یہ عالم ہے کہ کائنات کو حسن ملا ہے تو میرے نبی کے صدقے میں ملا ہے جو تمام حسینوں میں افضلو ملا ہے اس مصطفیٰ کے چہرے پر بھی داری تھا بے شک بے شک بے شک بے شک نارے تکبیر نارے رسالت شان مصطفیٰ نارے غوثیت مسلک اے اعلی حضرت فیضان اولیاء کرام علماء اہل سنت حضرت اللہ مقاری عبدالرحمن صاحب قبلہ نارے تکبیر نبی کا کردار سب سے اچھا ہے نبی کا اخلاق سب سے اچھا ہے نبی کے امتی سب سے اچھے ہیں سرکار جو قانون بے شپ بے شک بے شک تمام لوگوں میں ممتاز نظر آتا ہے اگر تم نے اپنے نبی کی سنت پر عمل کر لیا اپنے نبی کی سنت سے پیار کر لیا اپنے چہے کو منور کر لیا تو یقیناً میرے آقا کا ایسا امتی بھی سب سے اچھا ہے سب سے ممتاز ہے سب سے بہتر ہے بے شک بے شک آقا کی بارگاہ میں ایک وفد آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے سرکار کے پاس خبر آئی کہ سرکار ایک وفد آیا ہے آپ سے ملنے کے لیے کچھ لوگ ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن ساتھ میں بتا دیا گیا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے چہرے پر سنت رسول نہیں ہے ان کے چہرے پر داڑی نہیں ہے محضر حاضرین اکرام میرے آقا نے ملنے سے انکار کر دیا ملاقات سے انکار کر دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں اللہ نہ کرے خدا نہ کرے کہ بغیر داڑی کے آپ کو موت آ جائے بغیر داڑی کے آپ مر جائے اگر ایسی حالت میں موت آ گئی اور قبر میں رکھ دیا گیا تو سرکار آئیں گے ضرور آئیں گے یقینک کامل ہے اپنے امتی کی مدد کے لیے آقا ضرور آتے ہیں میرے آقا تشریف لاتے ہیں لیکن جواب کے چہرے کو دیکھیں گے یقیناً میرے آقا ناراض ہوں گے سرکار علیہ السلام نے اس ففض سے ملاقات کے لیے انکار کر دیا تھا اگر قیامت کے دن سرکار کی بارگاہ میں صفات کی پھنک لینے کے لیے صفات لینے کے لیے صفات کے لیے جب آپ میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے تھے اور آقا نے دیکھ کر انکار کر دیا موت دیکھ لیا تو کون تمہارا پرسانے حال ہوگا کون مدد کرے گا معزز حاضرین اگرام آج دیکھو ہندوستان کی سرزمین پر یہ مسلمان کتنی پریشانی میں زندگی گزار رہا ہے آج کوشش کی جا رہی ہیں مسلمانوں کو قانون بنا کر کے مسلمانوں کو قانون پابند کیا جا رہا ہے ہم کہتے ہیں ایسی یوگی کی حکومت سے ایسے ظالمین کی حکومت سے یہ یوگی موگی ان سے ہم چلنج کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم قانون بنا کر مسلمانوں کو پابند کر سکتے ہو اسلام کو پابند نہیں کر سکتے یہ اسلام ہمارا اپنا نہیں ہے ہمارے گھر کا نہیں ہے یہ اللہ کا قانون ہے اللہ نے ہمیں دین دیا ہے یہ دین ہمارے گھر کا نہیں ہے اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے معزز حاضری نے قرام اس لیے قانون بنا کر آج کی حکومت ہمیں پابند کر سکتی ہے ہمارے اسلام کو پابند نہیں کر سکتی ہے محبت سے بولو سبحان اللہ حضرات ٹی وی چینل یا چینل کی اسکرین پر کچھ آوارہ عورتوں کو لاکر دکھا دیا گیا دو چار چھے دس عورتوں کو لاکر دکھا دیا گیا کہ یہ عورتیں وہ ہیں جو طلاق سلاسہ کے مسئلے میں اپنی مرضی چاہتی ہیں یہ چاہتی ہیں کہ عورت کے ہاتھ میں دے دیا جائے ایسے لوگوں سے ڈنکے کی چون پر کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں دو چار دس عورتوں کو لاکر دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا آج بھی اس بھارت کی سرزمین پر بے شمار بے شمار عورتیں ایسی موجود ہیں جو شریعت کی پابند ہیں اور صبح قیامت تک شریعت کی پابند رہے محبت سے بولو سبحان اللہ حضرات سیدہ زہرہ کی چاہنے والی ہیں آج بھی کلوروں کی تعداد میں عورتیں موجود جو سب کچھ پدلنے کو گوارہ کر سکتی ہیں لیکن اسلام کے قانون کو بدلنے نہیں دیں گی اسلام کے قوانین میں آمیزش ہونے نہیں دیں گی محضر حضر نقرام اس لیے یہ اسلام اور اسلام کے قوانین ہمارے گھر کے نہیں ہیں یہ اللہ کا قانون ہے کائنات کی ہر چیز کو بدلا جا سکتا ہے دنیا کی ہر چیز کو بدلا جا سکتا ہے قانون خدا کو نہیں بدلا جا سکتا اللہ کے قانون کو کوئی نہیں بدل سکتا اسی لیے ہم چھوپ کر کہتے ہیں اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا محبت سے بولو شبان اللہ حضرات کہ یہ اسلام اور یہ دین رسول قانون سے چلا ہے اور رسول قانون سے ہوتا ہوا سکتی اکبر سے ہوتا ہوا فاروق اعظم سے ہوتا ہوا عثمان غنی سے ہوتا ہوا مولا علی سے ہوتا ہوا امام آزم اور امام احمد بن حنبل امام مالک امام شافعی سے ہوتا ہوا اور حضرات حسین آزم سے ہوتا ہوا حسن پاک سے ہوتا ہوا یہ دین با یزید پستامی سے ہوتا ہوا چنہد بغدادی سے ہوتا ہوا غوث جیلانی عبدالقادر شیخ عبدالقادر جیلانی سے ہوتا ہوا علماء اکرام سے ہوتا ہوا غریب نواز سے ہوتا ہوا آلہ حضرت سے ہوتا ہوا شاجی میاں سے چلتے چلتے ہم تک آیا ہے یہ اسلام کا قانون اسلام کے قانون اور اس کے تمام قوانین آنکھوں سے لگانے کے لائق ہیں اسلام کے قانون کو بدلنے نہیں دیا جائے گا کائنات کی ہر چیز بدل سکتی ہے لیکن فرمان خدا ہرگز نہ بدلے حضرات تمہیں یہ عرض کر رہا تھا آقا ساتھوے آسمان پر اپنی توجہ بہی لے جائیے ساتھوے آسمان پر ہے میرے آقا سرکار کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کاش ان ساتھو آسمانوں کے فرشتوں کی عبادت کا ثباب میری امت کو دے دیا جائے اب دیکھو ادھر ذہن میں خیال گزرا ہے ادھر پرورتگار اپنے محبوب کی مرضی کو اس درجہ پورا کرنا چاہتا ہے ذہن میں خیال گزرنے نہ پایا اللہ نے جبریل سے فرمایا جبریل اے بل بل صدرہ اے تائر صدرہ جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ جانے کے بعد ان سے کہہ دو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے یہ پرورتگار نے آسمان اول کے فرشتوں سے قیان کو لے لیا رکو کو لے لیا سجود کو لے لیا سالس رابے خامس کے فرشتوں سے اتہیات سجدے کو اور سلام کو لے لیا تسبیح و تحلیل کو لے لیا اور ان سب کو مجموعی صورت میں اللہ نے اے محبوب آپ کی امت کو تو فہم مراج نماز دے دیا اب آپ کی امت پانچ وقت کی نماز پڑھے گی آپ کی امت کو ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کی عبادت کا سواب ملتی زندہ پانچ زندہ پانچ سبانہ اللہ آقے کریم پچاس وقت کی نماز لے کر آئے آپ بار بار سنتے ہیں میرے آقا بار بار آتے رہے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوتی رہی موسیٰ اس امت کے ساتھ شفقت کرتے ہوئے آقا کو بار بار بھیجتے رہے حضرات یہی پر ایک لکتہ دینا چاہتا ہوں کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ میرے محبوب کی امت پچاس وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی آخر اللہ نے پچاس وقت کی نماز کیوں دی تو سنو یہ تو صرف ایک بہانہ تھا پچاس وقت کی نماز دینے کا اللہ سب کچھ جانتا ہے وہ عالم الخیبے والشہدہ ہے وہ جانتا ہے لیکن اگر پروردگار پہلے ہی پانچ وقت کی نماز دے دیتا تو پھر اللہ کے رسول بار بار اللہ کے محبوب بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں جاتے حضرات اللہ کو بار بار بلانا تھا اور بات کم کرنا تھی اس لیے موسیٰ علیہ السلام بار بار مشورہ دیتے رہے دیتے رہے یہاں تک کہ میرے آقا جاتے رہے رب تبارت و تعالیٰ کا دیدار کرتے رہے کرتے رہے اور حضرات ہم نے موسیٰ سے پوچھا اے موسیٰ ذرا یہ تو بتاؤ تمہیں کونسا فائدہ تھا اس امت کے ساتھ تمہاری کیا ہمدردی ہے کیوں بار بار بھیجتے رہے تو حضرت موسیٰ نے کہا سنو میرا بھی فائدہ موسیٰ نے کہا میرا بھی فائدہ اور امت کے ساتھ ہم دردی بھی ہو رہی تھی ہم نے پوچھا آلہ میں تصور میں اے موسیٰ ذرا یہ تو بتاؤ تمہارا کیا فائدہ ہے تو سنو کہنے لگے میں نے عرض کیا تھا اے پروفردگار رب عرینی رب عرینی اے مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں میں تیری سیارت کرنا چاہتا ہوں تو اللہ کا حکم ہوا تھا لندرانی لندرانی تم میرا دیدار نہیں کر سکتے تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے تو سنو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں بار بار آقا یہ کونین کو کریم آقا کو لب کی بارگاہ میں بھیجتا رہا آقا لب کی بارگاہ میں چاہتے رہے دیدار کرتے رہے چاہتے رہے دیدار کرتے رہے اور دیدار کی بنیاد پر آنکھوں میں جلوہ بس رہا تھا تو سنو موسیٰ کہتے ہیں میں اپنے رب کا دیدار تو نہیں کر رہا تھا لیکن ان آنکھوں کا دیدار کر رہا تھا جو آنکھیں اپنے رب کو پیر کر کے آ رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ بس بولو سبحان اللہ آقے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کا توفہ لے کر کے آئے جو نماز پڑھتا ہے اس کا چہرہ منور جو نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے قلب کو منور کر دیتا ہے اور جو نماز پڑھتا ہے اللہ قبر کو بھی روشن و تابناک فرما دیتا ہے سبحان اللہ معزز حاضرین اکرام نماز پڑھنے والے کی محبت تمام قلوب میں پیدا کر دی جاتی ہے سبحان اللہ تمام دلوں میں نماز پڑھنے والے کی محبت اور اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہونے والا ہو تو اللہ جللہ مجدو کریم نماز کی پڑھتا سے پریشانی کو دور فرما دیتا ہے حضرات نماز پڑھنے والا اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو فرشتوں سے مدد کروائی جاتی ہے سبحان اللہ آقا نماز پڑھا رہے ہیں جنگِ بدر کے بعد میرے آقا جنگ سے فارغ ہونے کے بعد نماز پڑھا رہے تھے نماز پڑھاتے پڑھاتے مسکرانے لگے نماز کے ترمیان میں مسکرانے لگے سبحان اللہ یوں مسکرائے چانسی کلیوں میں پڑھ گئی یوں لبکشہ ہوئے کہ گلستہ بنا دیا اور جب آقا مسکراتے ہیں تو کائنات مسکرانے لگتی ہے آقا مسکرانے لگتی ہے آقا مسکرانے لگتی ہے حالانکہ ہمارے آقا کہا لیے ہے کہ جب آقا رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو سرکار کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ پکتی ہوئی ہانڈی سے آواز آتی ہے ایسی نماز تھی میرے آقا کی ایسی عبادت کرتے تھے میرے آقا اللہ کی بارکاہ میں ایسی بھی آسن کرتے تھے لیکن آج نماز پڑھاتے پڑھاتے سرکار مسکرانے لگتی ہے اب حضرات امام مسکرانے لگتی ہے تو مختدیوں کو معلوم نہیں ہو سکتا اس لیے کہ امام چاہے ادھر ادھر دیکھے یا سامنے دیکھے یا مسکرائے یا روحے مسلی تو پیچھے ہیں مسلی حضرات کو کیسے معلوم نمازی کو کیسے معلوم نماز پڑھنے والے کو جو پیچھے پڑھ رہا اس کو کیسے معلوم کہ آپ امام صاحب مسکرانے لگتی ہے لیکن حضرات اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار کے صحابہ کا عالم یہ تھا کہ سرکار کے صحابہ آقا سے اتنی محبت کرتے تھے اتنا پیار کرتے تھے کہ اگر ایک لمحہ آقا کو نہ دیکھیں تو پریشان ہو جاتے تھے دل تڑپ جاتا تھا اسی لیے کبھی کبھی وہ نماز میں بھی آقا کا دیدار کرنے لگتے سبحان اللہ نماز میں سرکار کا دیدار نماز مکمل ہوئی اور حضرات مسکرانے میں ہونٹ ہلتے ہیں ہونٹوں کو دیکھ کر پتہ لگتا ہے تو ظاہر سی بات ہے سرکار کے صحابہ نے اپنے آقا کو دیکھا ہوگا سرکار مسکرانے ہیں نماز مکمل ہوئی آقا کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فیدا کا امی وعبی بولنے کا انداز دیکھو کتنے انچے انداز میں کتنے بہترین انداز میں بولتے ہیں اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہیں آقا کے صحابی ہیں تو جانتے ہیں کہ ہم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول کی شان کا عالم یہ ہے کہ بیٹھے فرش زمین پر ہے خبر عرش آزم کی رکھتے ہیں بیٹھے مگان میں ہے خبر لا مکہ کی رکھتے ہیں اسی لیے آلہ حضرت پریلی کی سرزمین سے چھوم کر کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ ہو درو سبحان اللہ سبحان اللہ نارہ تطبیر نارہ رسالت شان مصطفیٰ نارہ غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت کلام اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علماء عبد الرحمن صاحب قبلہ نارہ تطبیر حضرت تو بدر کے میدان میں آقا نماز پڑھاتے پڑھاتے مسکرانے لگے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے مسکرانے کی وجہ کیا ہے نقاب ہٹا دیجئے پردہ ہٹا دیجئے اس بات سے خفا کو دور فرما دیجئے تو سنو آقا فرماتے ہیں کہ جب جنگے بدر میں آنے کے لیے میں نے ہاتھ میں تلوار اٹھائی تو رب تبارہ قبط عالی نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا جبریل تم بھی سن لو میکائل تم بھی سن لو اس رفیل تم بھی سن لو سب کے سب اپنے ہاتھوں میں تلوار لے لو اس لیے کہ میرے محبوب نے تلوار اٹھالی سبحانے لیے محبوب نے تلوار اٹھالی تم سب کے سب تلوار لے کر کہ میدان بدر میں چلے جاؤ میرے محبوب کے خلاموں کی مدد کرو حضرات فرشتوں کو سب سے زیادہ نفرت اگر کسی چیز سے ہے تو وہ خوریزی سے ہے وہ فساد سے ہے تلوار اٹھانے سے ہے لیکن آج اللہ فرما رہا ہے اے فرشتوں جاؤ میرے محبوب کی مدد کے لیے میرے محبوب کے خلاموں کی مدد کے لیے تلوار لے کر کے چلے جاؤ حضرات اس فرشتوں کو خوریزی سخت ناپسند ہے اس لیے دونوں نے کہا تھا اے پروردگار کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو سب زمین میں فساد کرے گا زمین میں خوریزی کرے گا اے پروردگار ہم تیری حمد کرتے ہیں ہم تیری تسبیح کرتے ہیں ہم تیرے لیے تحلیل کرتے ہیں اے پروردگار ہم تیرے لیے کافی ہیں ان کا کام ہے تسبیح کرنا انہیں تلوار سے نفرت ہے خوریزی سے نفرت ہے لیکن قدرت بکار کر کے کہتی ہے اے فرشتوں جب تک میرا محبوب جب تک میرا رسول تسبیح کرنا ہا تھا تحلیل کرنا ہا تھا اب میرے محبوب نے تلوار اٹھا لی ہے اس لیے اب مجھے تلوار سے پیار ہے اب تلوار اٹھانا عبادت ہو گیا تلوار اٹھانے سے زیادہ کوئی اور عبادت نہیں ہو محبوب کی ہر عدعہ سے پیار اللہ کتنی محبت فرماتا ہے حضرات اگر شیطان اکڑ جائے تو کفر کا فتوہ لگ جائے آسمانوں پر اکڑا اللہ نے فرما دیا وستق برا وقانا من الکافرین اس نے تکپر کیا کافرین میں سے ہو گیا لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم کعبہ میں اکڑے تو اللہ نے اس سنت کو اپنانے کے لیے قیامت تک کے حاجیوں کے لیے واجب قرار دے دیا کہ اب جو بھی امتی میرے نسول کا جو بھی چاہنے والا سہنے کعبہ میں پہنچے تو اکڑ کر چلے اس لیے مصطفیٰ جب اکڑے ہیں تو اس اکڑا کے پیار بنا دیا گیا محبت بنا دیا گیا عبادت بنا دیا گیا اور آقا جب سر جھکا لے تو سر جھکانا عبادت ہو جائے بس بولو سبحان اللہ بات پوری کر رہا ہوں بس ایک مرتبہ مچھل کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو یا رسول اللہ حضرات آقا فرماتے ہیں کہ پربردگارِ عالم نے حضرتِ جبریل سے فرمایا جبریل تم بھی جاؤ اور سارے فرشتوں کو لے کر کے میدانِ بدر میں چلے جاؤ اور جانے کے بعد میرے محبوب کا ساتھ دو غلاموں کا ساتھ دو فرشتے آئے آنے کے بعد سرکار کی طرف سے کفار سے مقابلہ کرتے رہے مقابلہ کرتے رہے اور غلاموں کی مدد کرتے رہے اس کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی تو حضرتِ جبریل واپس جانے لگے پہلے آسمان پر پہنچے کہاں جا رہے ہیں جبریل وہاں جا رہے ہیں جہاں جبریل کا گھر ہے اپنے گھر جا رہے ہیں سید الملائی کا اپنے گھر جا رہے ہیں آسمانِ اول پر پہنچے جادر کے دیکھا کہ آسمان کا دروازہ بند ہے دروازے پر دستک دی آواز آئی اے جبریل میں نے تمہیں اپنے محبوب کے غلاموں کی مدد کے لیے پھیجا تھا ذرا یہ بتاؤ کام پورا ہوا کہ نہیں ہوا جبریل نے کہا اے پرورتگار جس کام کے لیے تُو نے پھیجا تھا میں نے وہ کام پورا کر دیا ہے اس لیے واپس آ گیا اللہ نے فرمایا جبریل ذرا یہ تو بتاؤ تم نے میرے محبوب سے اجازت لی ہے کہ نہیں میرے محبوب سے آنے کے لیے پوچھا ہے کہ نہیں واپس آ گئے ہو تو پوچھ کر آئے ہو یا بغیر پوچھے آئے ہو جبریل بولے اے پرورتگار کام پورا ہو گیا جس کام کے لیے تُو نے پھیجا تھا میں نے وہ کام پورا کر دیا اس لیے کام پورا کرنے کے بعد تیرا حکم پورا کرنے کے بعد واپس آ رہا ہوں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے تو سنو پرورتگارِ آلہ مرشاد فرماتا ہے اپنے محبوب کی شان کو بیان فرماتا ہے اے جبریل واپس جاؤ جا کر کے میرے محبوب سے اجازت لے کر کے آؤ جب تک اجازت نہیں ہوگے آسمان کا دروازہ نہیں کھل سکتا محبت سے بولو سبحان اللہ آقا فرماتے ہیں میں نماز پڑھا رہا تھا حضرت جبریل آئے اور میں نے جبریل کو دیکھا گیک کر کے مسکر آ گیا مسکر آیا جیسے ہی مسکر آیا اجازت نہیں دی بلکہ میرے آقا مسکر آ گئے اور آقا جب مسکر آئے تو کائنات مسکر آتی ہیں آقا مسکر آئے جبریل واپس گئے اب پربردگار کی طرف سے دروازہ کھل گیا اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے مسکرانے کو اجازت بنا دیا میرے آقا مسکر آ گئے اجازت ہو گئی حضرت جبریل امین واپس چلے گئے یہ ہے نبی کونائن کا نبی کونائن کا اخلاق اور سرکار کا کردار اور سرکار کا مقام یہ ہے شان مصطفی اس لیے ہم چھوٹ کر کہتے ہیں سب سے اولا وعلا ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اولا ہمارا نبی بے شک شک صدعہ حضرت اکرام بس انی الفاظ پر میں اپنی گفتگوں کو ختم کرتا ہوں میں نے آیت کریمت دلاوت کی ہے یقینا نماز برائی اور بے حیائیوں سے روکتی ہے تم مسجد میں جا کر تو دیکھو اپنے سر کو اور اپنی پیشانی کو بارگاہ مولا میں جھکا کر کے دیکھو جو پتہ لب کی بارگاہ میں جھکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکاتا ہے اللہ اس کو بلند فرماتا ہے اس لیے کہ نماز اللہ کی رسول فرماتے ہیں السلام تو میراج المومنین نماز مومنین کی میراج ہے میراج کا معنی ہے بلندی یعنی نماز بلندی پر لے جانے والی ہے نماز رفت عطا کرنے والی ہے نماز عزت عطا کرنے والی ہے نماز شان و شعبت عطا کرنے والی ہے حضرات جو نماز دنیا کے فوائد تلوا سکتی ہے یقین رفت عطا کرنے والی ہے موسیقی